اے چاند کربلا کے اعوذ باللہ کی من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللذی حدانا لہذا وما کننا لناحتدیا لولا ان حدان اللہ تمام تعریفیں اللہ رب لصد کے لیے ہیں جس نے ہمیں ہدایت کی راہ دکھائی اور اگر اللہ ہمیں ہدایت کی راہ نہ دکھائے تو ہم کچھ بھی کرنا پائیں اللہم اصفلی علیہ سیدنا و مولانا محمد ادد ما فیلم اللہ صلاتا دائمتا بدوام ملک اللہ و لا تقول لمن یقتلو فی سبیل اللہ اموال بل احیاء ولا کلا تشعرون دھرکن ہے جس میں عشق کی وہ دل حسین ہے انسانیت کی آخری منزل حسین ہے پروگرام کا سرنامہ ہے کعوے سے کربلا تک اور اس ذرہ ناچیز کو ندہ نسیم کازمی کہتے ہیں قدشتہ پروگرام میں ہم نے جانا کہ سفر کربلا کے کیا محرکات تھے امام علی مقام سیدنا امام حسین علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفے والوں نے خطوط جب لکھے ہیں تو اس کے بعد پیچھے کیوں ہٹ گئے کون سے اسباب تھے کیا معاملات ہوئے اور پھر ناظرین ہم نے وہ بھی عوامل سیکھے سنیں اور سمجھے کہ جن کی بنا پہ امام علی مقام نے مدینہ چھوڑا اور پھر مکہ میں پناہ لی اور پھر اب میں یہاں آباد کو اپنی روک رہی ہوں کہ مکہ میں بھی آپ نے چونکہ احرام باندھ لیا تھا لیکن کیا محرکات تھے کہ جن کی بنا پہ آپ نے حج کو عمرے سے تبدیل کیا اور پھر آپ کربلا کے لیے آزم سفر ہوئے آج ہم ان محرکات کو جانیں گے ہم ان اسباب پہ کلام کرنے کی کوشش کریں گے آپ جو ہے محترمہ شہلہ عباس صاحبہ سے واقف ہیں اور گزشتہ پروگرام میں بھی ہم نے اس حوالے سے ان سے سیکھا ہے وہ تمام معاملات امام علی مقام کی پولیسی ایک کے حوالے سے آپ نے سیر حاصل گفتگو کی اور آج بھی الحمدللہ بلکہ ما شاء اللہ ان کے خوبصورت انداز تکلم سے ہم استفادہ کریں گے اور ہم جانیں گے کہ امام نے آٹھ زلحج کو حج کے احرام کو عمرے سے کیوں تبدیل کیا اسلام علیکم ہم علیکم بتائیے گا کہ وہ کیا محرکات تھے امام علی مقام تین شابان کو مکہ معظمہ پہنچے اور یہاں آپ نے اپنی انکار بیعت کو لوگوں پر نشر کیا کیونکہ مکہ جیسے میں نے پہلے بتایا کہ مکہ جو ہے وہ کمیونکیشن کے لحاظ سے بھی سب سے اہم مرکز تھا اسلامی مملکت کا یہاں آپ نے اپنی اس بات کو نشر کیا کہ آپ نے انکار بیعت کیا ہے لیکن وہ کیا زباب ہوئے کہ امام علی مقام کو آٹھ زلحج روز ترویہ کو حج کمرے میں تبدیل کرنا پڑا یقینا سرکار سیدو شہدہ امام حسین اسلام جانشین خاتم المرسلین ہیں وہ جانتے ہیں کہ دین حق کو بچانے کیلئے کہاں کون سے اقدامات کرنے ہیں کہ قطرہ دل میں لیے ایک سمندر تھے حسین ذات واحد میں سمیٹے ہوئے لشکر تھے حسین دین آداب رفاقت کے پیمبر تھے حسین جان دینے کو جب آئے تو بہتر تھے حسین مکہ کے حالات کیا تھے ظلم کس حد کو پہنچ چکا تھا اور لوگوں کی ذہنی کیفیت کیا تھی اس کو سمجھنے کے لیے اگر میں ایک منظر ہی آپ کے سامنے پیش کروں تو وہ ایک منظر ہی گویا بہت ساری حقیقتوں کو کھول دے گا یعنی جب ہم دیکھتے ہیں کہ مولا امام حسین اسلام کو ولید بن عدبہ نے جو گورنر تھا مدینہ کا اس نے آپ کو طلب کیا ہے اور آپ نے انکارے بیعت کیا ہے تو اس وقت وہاں مروان ابن حکم بھی موجود تھا اور مروان ابن حکم جیسے ہی امام علی مقام نے اپنا خدبہ دیا اور اپنے موقف کو بیان کیا اور اس کے بعد آپ چلنے لگے تو مروان ابن حکم نے ولید بن عدبہ کو ڈانٹا اور یہ کہا کہ وائے ہو تم پر تم نے حسین ابن علی کو فرزند رسول کو تنہا پایا اور یہاں قتل نہیں کیا جبکہ یزید کا خط تمہارے پاس موجود ہے اور اس سے اچھا موقع تمہیں کوئی نہیں مل سکتا تھا اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ کتنی عجیب بات ہے اگر غور کیجئے کہ وہ فرزند رسول بھی کہہ رہا ہے مدینت النبوی میں رہتا ہے اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے کلمہ لا الہ الا اللہ پڑتا ہے رسول کی رسالت کی گواہی دیتا ہے اور اس کے بعد ان نسبتوں کا لحاظ کیے بغیر وہ یہ کہہ رہا ہے کہ کتنا اچھا رہتا حسین تنہا تھے تم یہیں انہیں قتل کرتے تھے اللہ اکبر امام حسین علیہ السلام جانشین خاتم المرسلین کا قتل ان کے خون سے اپنے ہاتھوں کو رنگین کرنا یہ کتنا روا سمجھ رہے ہیں لوگ اور نسبتوں کا کوئی لحاظ نظر نہیں آتا پھر ایک دوسرا منظر میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ جب اسی وقت کے بعد یعنی یہ رات کو معاملہ پیش آیا ہے اور صبح امام کی ملاقات سرے راہ مروان ابن حکم سے ہوئی ہے تو اس نے کہا کہ فرزند رسول میرے پاس آپ کے لئے ایک تجویز ہے اور یہ امام علی مقام کی کیا حلم ہے کہ آپ نے فرمایا کہو کیا تجویز ہے آپ جانتے ہیں کہ اس کے دل میں کتنا کینا ہے وہ آپ کا کتنا برا چاہتا ہے وہ آپ کا قتل چاہتا ہے مدینہ تنبوی میں لیکن آپ نے پھر بھی فرمایا کہ کہو کیا تجویز ہے تو اس نے کہا کہ آپ کی دین و دنیا کی بھلائی کے لئے میرے پاس تجویز یہ ہے کہ آپ کے دین و دنیا کی بھلائی اسی میں ہے کہ آپ یزید کی بیعت کر لیں اور پھر اس پہ جواب امام علی مقام کا کہ آپ نے کلمہ استرجع پڑھا آپ نے فرمایا کہ اگر امت کی رہبری یزید جیسے شخص کے ہاتھوں میں ہوں تو پھر اسلام پر فاتحہ پڑھ لینے چاہیے اور آپ پہ دیکھیں کہ یہ وہ لوگ ہیں یزیدی فکر والے وہ لوگ ہیں جن کا کوئی مذہب کوئی ایمان نہیں ہے سفیر روم نے درباری یزید میں یہ کہا تھا کہ میرا حضرت دعوت سے ستر پشتوں کا فاصلہ ہے لیکن اس کے باوجود میری قوم کے لوگ اس بات پر میری عزت کرتے ہیں کہ میں حضرت دعوت سے وابستہ ہوں تو بتائیے کہ ستر پشتوں کے بعد اتنی عزت کی جائے نزبتوں کا لحاظ کیا جائے اور مدینہ تن نبوی میں اور رسول کے جانشین جن کے لیے اللہ کے رسول بار بار یہ اشارت سننا چکے ہیں کہ حسین میرے جگر کا ٹکڑا ہے حسین و منی وہ آنا من الحسین یہ وہ لوگ ہیں جن کا مذہب جن کا دین جن کا ایمان صرف درہم و دینار ہیں اور اسی لیے کہا گیا کہ جس کے جلوم سائقہ جس کی ہوا میں سم جس کا نبی نفاق تھا جس کا خدا درم وہ ممبر رسول پہ رکھنے کو تھا قدم اور تاج ہل رہا تھا شہ مشرقین کا مو تک رہی تھی گردش دورہ حسین کا ان خدبات کو سننے کے بعد ہمیں یہاں جیمام علی مقام کی حکمت نظر آ رہی ہے ایسی حکمت کے جہالت کے ظلمت کے اندھیروں میں بھی ہدایت کا نور جن سے چمک جائے وہاں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ حاجیوں کا کیا رد عمل ہے اور وہ کیوں نہیں شامل ہوئے کوشش ہی بھی نہیں کی مطلب امام کے ساتھ شامل ہونے کی کیا معاملات کی میں آپ کو بتاؤں کہ جس وقت امام علی مقام نے خدبہ دیا یعنی امام علی مقام نے روز ترویہ آٹھ زلہج کو آپ نے کوچ کیا ہے مکہ موظمہ سے اور اس سے ایک دن پہلے آپ نے اس وقت حاجی مکہ موظمہ میں بہت حاجی موجود ہیں ارکان حج ادا ہو رہے ہیں اور اس وقت میں آپ نے خدبہ دیا ہے اس وقت دو خدبے دی گئیں اور پھر ایک خدبہ امام علی مقام کا ملتا ہے تو حضرت اب الفضل رباس علیہ السلام نے جو خدبہ دیا ہے یہ تو نہیں بتایا گیا کہ اس سے پہلے ہی اس کے بعد لیکن شاید امام علی مقام نے جو خدبہ دیا ہے اس کے بعد ہے اس لیے کہ امام علی مقام نے جو خدبہ دیا اس میں آپ نے آغاز اس سے کیا اللہ کی حمد و سنہ کے بعد آپ نے اشارت فرمایا کہ موت فرزند آدم کے گلے میں اس طرح آویزہ ہے جس طرح نوجوان عورت کے گلے میں گلو بن آپ نے کتنا خوبصورت استعارہ استعمال کی ہے آپ نے یہ نہیں کہا کہ موت ہر ایک کونی ہے آپ نے یہ نہیں کہا کہ موت کا توق ہر ایک کی گردن میں پڑا ہوا ہے لیکن آپ نے فرمایا کہ موت فرزند آدم کے گلے میں اس طرح آویزہ ہیں جس طرح نوجوان عورت کے گلے میں گلو بن یعنی جیسے عورت کے حسن کو عورت کی عزت کو اس کے وقار کو وہ گلو بن بڑھاتا ہے ایسے ہی مرد بہادر کی عزت اس کی شہادت سے بڑھتی ہے اس کی موت سے بڑھتی ہے پھر آپ نے ایک اور نکتہ شاہد فرمائی آپ نے کہا کہ مجھے اپنے اجداد سے ملنے کا اتنا ہی اشتیاق ہے جتنا حضرت یاکوب کو یوسف سے ملنے کا تھا یعنی اب تاریخ انبیاء میں جو سب سے زیادہ انتظار نظر آتا ہے اشتیاق نظر آتا ہے وہ حضرت یاکوب کا حضرت یاکوب کا اور آپ نے فرمایا کہ مجھے بھی ایسا ہی اشتیاق ہے پھر آپ نے ایک اور بات اشتیاق فرمائی کہ گویا میں دیکھ رہا ہوں کہ مجھے سہرائے کربلا کے بھیڑیے میرے جسم کو نوچ رہے ہیں میرے بچوں کو زباہ کیا جا رہا ہے پھر آپ نے ایک آخری اشتیاق فرمائی آپ نے فرمایا کہ ہمارے ساتھ فقط وہ آئے جسے دین اسلام کی راہ میں اپنا خون نچھاور کرنا جو اس بات کے لیے تیار ہو وہ ہمارے ساتھ آئے اور جو اس بات کے لیے تیار نہیں ہے وہ نہ آئے اب دیکھیں آپ نے کہا حاجیوں کا ردعمل کیا تھا اس خدبے کے بعد جہاں امام علی مقام نے آغازی موت سے کیا ہے اور آغازی اس بات سے کیا ہے کہ ہمارے لیے ہماری جانوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے ہمارے خون کی ہمارے بچوں کی ہماری کسی چیز کی کوئی اہمیت نہیں ہے ہمارے لیے سب سے اہم ہے کہ ہم دین خدا کو بچائیں جو دین خدا کو بچانے کے لیے اپنا خون بہانے کے لیے تیار ہے وہ ہمارے ساتھ آئے تو ظاہر ہے کہ ایسے وقت میں ایمان کی پرک ہوتی ہے ایسے وقت میں ہی پتا چلتا ہے کہ در حقیقت کون دین اسلام کا ماننے والا ہے کون زبان سے کلمہ اللہ اللہ کہہ رہا ہے اور کس نے اس کلمے کو اپنے دل میں ہوتا رہا ہے اچھا مطلبہ ہم مستورات کربلا کو بھی پرنم انداز میں سلام عقیدت پیش کرنے کی جسارت کرتے ہیں اور مجھے یہ بتائیے کہ جو خواتین سفر کربلا میں امام کے ساتھ موجود تھیں ان کا اور خصوصی طور پہ شریکت الحسین بی بی زینب کا سیدہ کا کیا ہمیں کردار نظر آتا ہے کیا طرزی عمل تھا ان کا دیکھئے جب ہم امام علی مقام کے اس خدبے کو دیکھتے ہیں جو آپ نے ارشاد فرمائے اور اس کے فوراں بعد ہی یعنی امام نے خدبہ دیا ہے سہنے کعبہ میں اور امام علی مقام نے جب اس بات کو بیان کر دیا کہ اب ہمارا جانا ناگزیر ہے اب ہمیں یہاں سے کوج کرنا ہے اور آپ وہ کیا حالات تھیں یعنی امام علی مقام نے ارشاد فرمائے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ حاجی احراموں میں اپنے احراموں میں میرے لئے تلواریں چھپا کر لائے ہیں اور ان کی تعداد میں اختلاف ہے کہیں چالیس ہے اور کہیں چار سو تک بتایا گیا ہے کہ اتنے حاجی اس وقت خانہ کعبہ میں موجود ہیں فرزند رسول کے قتل کے لئے تو آپ سب سے پہلی بات تو یہی سمجھ میں آتی ہے کہ حسین امینی وہ آنا امین الحسین حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں جو اس بات کو سمجھ رہے ہیں وہی سمجھتے کہ گویا رسول ہی اپنے حج کو عمر استبیل کر کے جا رہے ہیں تو رد عمل تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ سب کے سب امام علی مقام کے ساتھ چلے جاتے ہیں اور پھر اس میں آپ کے گھر کی خواتین کا رد عمل یہ نظر آتا ہے کہ یہ شہزادیاں جو وارثان آئے تثیر ہیں یہ بی بیاں جنہوں نے آغوش رسالت میں پرورش پائی ہیں یہ جن کے لئے امام علی مقام نے یہ ارشاد فرما دیا کہ ہم اہلِ بیتِ نبوت ہیں ہم مادنے رسالت ہیں اب سمجھ میں آتا ہے کہ امام نے میں کی جگہ ہم کا سیغہ کی استعمال کیا ہے آپ نے اپنے گھر کی بی بیوں کا تعریف کھرایا ہے اور خصوصا ہم نہیں دیکھتے ہیں یہ اس پورے حلقے میں آپ نے پچھلے پروگرام سے رب جوڑا ہے میں بتاؤں گی کہ شہزادی زینب سلام اللہ علیہہ ان تمام بی بیوں میں ایسی ہیں جیسے تمام لشکر میں تمام قافلے میں امام علی مقام کی جو حیثیت ہے وہی تمام خواتین میں شہزادی زینب سلام اللہ علیہہہ اور آپ بھی دیکھیں کہ ان خواتین میں کون کون ہیں اس میں آپ کی بہنیں ہیں آپ کی بیٹیاں ہیں آپ کی ازواج ہیں اور بنی حاشم کے جو جوان آپ کے ساتھ ہیں ان کی مائیں ہیں یا ان کی بہنیں اور بیٹھیں ہیں یعنی بہت ہی امام علی مقام کے بلکل قریبی عزیز ہیں جو یہ خواتین ہیں اور ان خواتین کی قیادت کر رہی ہیں شہدادی زینب سلام علیہ علیہ ابھی دیکھیں کہ امام علی مقام کی فکر سے جیسے یہ بنی حاشم کے جوان ہم آہنگ ہیں یعنی جو امام اقدام کر رہے ہیں اس میں کسی میں کوئی کچھ پوچھتا ہوا نظر نہیں آتا کوئی کچھ کہتا ہوا نظر نہیں آتا جانتے ہیں کہ یہ امام علی مقام دین حق کے محافظ ہیں اور ہم امام کے محافظ ہیں اسی طرح ان خواتین کا ردعمال یہ نظر آتا ہے اور خصوصا شہدادی زینب کا جن کے لیے ہم تاریخ میں دیکھتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم جن کا نام تجویز کیا زینب زین یعنی زینت اب یعنی باپ جو مولا کائنات مولا متقیان کی زینت ہیں انہیں زینب کہتے ہیں شہدادی زینب کے لیے تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جب آپ پیدا ہوئی تھی تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اپنی آغوش میں لے کر کہا تھا کہ یہ بچی مثل خدیجہ کے احسان کرنے والی ہے حضرت خدیجہ کے لیے ہم سب یہ جانتے ہیں جو سرسری بھی جانتا ہے وہ جانتا ہے کہ وہ ملیقت العرب تھی اور اپنی پائی پائی اسلام کی اشاعت میں لٹاتی ہے اسی طرح شہدادی زینب سلام اللہ علیہ وآلہ 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 ہے لہے کہ عظمت پر کہ زینب کے نام سے بقعہ حسینیت زینب کا تذکرہ ہے سدائے حسینیت ہو کیوں نہ سربلند نوائے حسینیت زینب کی محنتیں ہیں برائے حسینیت توفان سے بچا کے حسینی چراخ کو زینب نے روح دی ہے محمد کے باہ کو اللہ اکبر میں بہت ممنون ہوں ماشاءاللہ آج بھی آپ کی گفتگو سے میں نے اور میرے ناظرین نے سفر کربلا کے تعلق سے بہت کچھ سیکھا آخر میں آج کی عورت کو بینگا لیڈی بینگا مسلم لیڈی آپ کیا سمجھتی ہیں کہ کیا پیغام پہنچنا چاہیے سیدہ زینب کے کردار کو دیکھتے ہوئے دیکھیں شہزادی زینب سلام اللہ علیہ وآلہ ہی نہیں بلکہ آپ کے ساتھ جو ساری خواتین ہیں ہمیں دیکھتے ہیں کہ یہ وہ وقت ہے یعنی جہاں اولاد کے قتل ہونے کی اولاد کے زبہ ہونے کی بات ہے وہاں ہر ماں کا کلجہ تھر رہا جاتا ہے اور ہر عورت اپنے امتحان دینے کو آسان سمجھتی ہے لیکن اولاد کے امتحان کو مشکل سمجھتی ہے لیکن ہمارا سلام ہو ان شہزادیوں پر جنہوں نے بتایا کہ دین خدا کی عظمت کیا ہے اور دین خدا پر اپنا گھربار اپنی اولاد اپنے وارثوں کو کس طرح لٹایا جاتا ہے ان شہزادیوں کی ماتوں پر کہیں شکن نظر نہیں آتی جہاں ہیں وہاں امام المقام کے ہمراہ ہیں گویا یہ ہمیں درست دے رہی ہیں کہ دیکھو جہاں دین خدا کی حفاظت کا مرحلہ آئے جہاں ایمان کی پرک کا مسئلہ آئے وہاں ہمارا جگمگاتا ہوئے کردار تمہارے سامنے ہیں ہمارے جگمگاتے ہوئے کردار سے تم روشنی آسل کرنا اور وہ کر جانا جس کے بعد خدا تمہیں عمر کرتے اللہ اکبر اللہ تبارک و تعالی آپ کی صحیح کو اپنی بارگاہ مقدسہ میں قبول و منظور فرمائے میں بہت ممنون ہوں آپ کی ناظرین آج بھی سفر کربلا کے تعلق سے امام علی مقام کی منازل کے تعلق سے آپ کے خطبات کے تعلق سے اور کربلا کی مستورات کے تعلق سے ان کا رد عمل ان کے عزموں سبات کے تعلق سے آج ہم نے کلام کیا اور ان دی اینڈ ہم نے کوشش کی کہ سیدہ زینب کا کردار دیکھا جائے اور آج کی عورت کو اپنے لیے جو بہت بے شمار پیغامات ہیں سیدہ کے کردار میں آج کی عورت کے لیے تو اس کو بھی سمجھنا ہے اور پھر کوشش کرنی ہے کہ اپنی ڈیلی لائف میں جو ہے ان تمام معاملات کو پریکس بھی کیا جا سکی کہ جیسے سیدہ کا کردار رہا بعد یہیں تمام نہیں ہوتی بس آج یہ چھوٹا سا سلسلہ ہے اس نشست کو میں یہی روک رہی ہوں اور انشاءاللہ اگلی نشست میں بات کو مزید آگے بڑھائیں گے شہدائے کربلا کی عقیدت سے ہیں نسار ان پہ عقیدتوں کے سبھی پھول ہیں نسار اور سیرت حسین کی ہے ندا نور کا مینار لازم ہے کہ اپنائیں سبھی آپ کے افکار فی امان اللہ اے چاند کربلا کے موسیقی قیدت Probe موسیقی لیت PSP